ہائی ایوری بڑی اسلام علیکم میں ہو شیف سجا تھا ادھر آپ کے ساتھ چلو جی آج آپ کو سکھاتے ہیں ایک چھوٹا سا ریسپی ریسپی میں ہمارے پاس ہے جی انکرڈنس جو انکرڈنس ہے یہ ہے وائے ٹٹولینی پاسٹا سی کلر اور ہمارے پاس ہمارا انکرڈنس میں ہے ہاپ کپ ملک 1 کپ کوکنگ کریم 1 ٹی سپون فیش ہرپ 2 ٹی سپون بلیو چیز 1 ٹی سپون چوب گارلک 1 ٹی سپون چوب گارلک 1 ٹی سپون چوب گارلک سولو جی آج کا ریسپی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین ہے ہمارے پاس ہم سب سے پہلے 1 ٹی سپون بٹر ڈالیں گے اس کو بھی ہم کھوٹ دیں 1 ٹی سپون بٹر ڈالا دے ٹی سپونڈا اس کے اندر اس کے بعد ہم دو چوب گارلک ڈالیں گے اونین ڈالیں گے چوب گارلک اونین کو ٹوسٹ کرنے کے بعد سوتے سوتے کرنے کے بعد فریش ہرپس کرین اور بلیو چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کر کے مکس کریں گے سہی سے جب یہ سوز تیار ہوگا تیار ہونے کے بعد یہ جو میں آپ کو بتایا بہر زیادہ تیتولینی پاسٹا سٹک ریویولی کیجئے سمجھو اس میں ہم نے جو سٹک کیا ہے وہ ریکوٹر چیزیں ریکوٹر چیز اس کے اندر سٹک کیا ہوا ہے یہ ہے تیتولینی تری کلر پاسٹا جلو جی ہمارا بٹر کولو اس کا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ دالیں گے اونین اونین کو ہم کھوڑا توس کرنیے پھر کیونکہ اس کے ساتھ اگر ہم گارلک دال لیتے ہیں تو گارلک جل رہے گا سب سے پہلے ہم کو تھوڑا توس کرنے کے بعد اسے ہم ڈالیں گے د -, ڈالیں گارلک جس کو میں نے بٹر میں سوٹے کیا ہے اس کے انگر یہ میں پاس ایک کپ کوکنگ کریم میں ایڈ کرتا ہوں یہ ہے یہ ہے کوکنگ کریم یہ آپ پھیک رہے ہو بالکل اس کو صحیح سے مکس کریں گے یہ ہے یہ مکس ہو گیا اس کا ٹیس میں میں ڈالوں گا وان پینڈ سوڑ وان پینڈ بلک پیپر وان پینڈ چکل پوڑا اس کے اندر میں آپ کو بتایا بلو چیز یہ ہے اصل بلو چیز سوس میں اس میں ڈڑ کرتا ہوں دلو چیز مکس کرنے کے بعد یہ کپنگ گرنگ تھوڑا ٹھک ہے اس کو تھوڑا پتلا کرنے کے لیے زیادہ اوہرچسل کرنے کے لیے اس میں میرے پاس ہاپ کا ملک ہے فرش ملک جو میں اس میں ڈڑ کروں گا یہ ہے جی فرش ملک جو ہاپ کا اس میں میں ڈالا یہ ہے چیز بلو چیز سوس بلو چیز سوس چیک ہے سوس ہمارا پک رہا ہے سوس تیار ہونے تک یہ ہے میرے پاسٹو ٹوڑو نہیں تھے کلر پاسٹا زیادہ اس کو اسٹک کیا ہوا ہے ریکوٹا چیز ہے ریکوٹا چیز اس کے اندر اسٹک ہوا ہے جو اس کا ڈو ہے یہ لو بل پیپر کا ہے یہ ریڈ بل پیپر کا ہے اور یہ فش اسپینی اس کا ٹھک ہے سہیے جی اس کو ہم بلانچ کریں گے ٹین تو ٹو 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 سیکنڈھ پوٹ وارٹر میں پاسٹو کھا ہوا ہے اس میں اس کو ہم بلانچ کرتا ہوں ہمارا سوس تاہا ہے سوس تاہا جی یہ ہے بلیو چیز سوس اس میں میں نے ڈالا بائی چوب اونین چوب گارلک فریش ہارٹس بلیو چیز پوکنگ گریم اینڈ فریش مل سہیے جی یہ ہے بلیو چیز سوس کیونکہ میں نے یہ آپ کو بتایا کہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح بناتے ہیں ٹٹوڑیلی پاسٹا ٹٹیلین سٹائل میں اور بلیو چیز سوس کے ساتھ اس میں بہت سارا پاسٹے بن سکتے ہیں اور ریویوانی بناتے ہیں اس طرح کچھ بھی کر لیں سہیے ویجٹے وال میں چیز میں فور چیز آپ کوئی سا بھی چیز ڈال سکتے ہو ویجٹے وال ڈال سکتے ہو ریکوٹر چیز جیسا میں نے ریکوٹر چیز ڈالا لوگ پانکن روز کرو اور فینل روز کرو کسی بھی چیز کو آپ روز کر کے اس میں ڈال سکتے ہو تو آج کا رسپی جو میرا رسپی ہے اس میں میں نے اسٹاپ کیا ہے ریکوٹر چیز اور اس کا جو سوس ہے بلیو چیز سوس ہے سہیے جی یہ نکس ہو جیا نکس کرنے کے باس میرا پاس فاستہ رکھا ہوا وانٹی سیکنڈ تک جو میں نے ملا تھا بلانچ ہو گیا اس طرح یہ رکوٹر چیز چلو سوس ہے یہ ہے جو چیز اسٹاپ ریکوٹر چیز اسٹاپ کیا ہوا ریکوٹا چیز صحیح ہے جی یہ لوگا جو اس کو سوڑا سٹوس کروں گا کیونکہ پاسٹا جو ہے اس میں جو وہ سوس کا ٹیسٹ ہے وہ اندر تک جائے صحیح سے مزے سے ٹیسٹ اس میں کھانے میں مزا ہے اس کوئل سٹوس کروں گا کیونکہ پاسٹا یہ کرار ہو گیا میلی چیز صحیح کے سار تھوٹا ریکی پاسٹا آپ دیکھو ابھی میں اس کا پرزنٹیشن کس طرح بناتا ہوں تو یہ ہے اس کا پلیٹ جس میں میں پرزنٹیشن کروں گا یہ ہے پاسٹا جو میں اس میں ڈال دیتا ہوں بلیچی سوس کے ساتھ ٹیٹلونی پاسٹا یہ ہے سوس اور یہ پاسٹا اس کے باس چلو جی ابھی میں کروں گا اس کا پرزنٹیشن پزنٹیشن میں میں نے رکھا ہے تین پاسٹا اس کو سوس میں پھر نہیں کیا ہوئے کیونکہ میں اوپر رکھوں گا صحیح جی یہ ہے تھری کلر پاسٹا چلو جی اس کے پاس میرے پاس ہیں سم ٹوائلز تو میں تھوڑا ٹوائلز رکھتا ہوں اس کو پر پزنٹیشن گارنش کے لئے ٹھیک ہے یہ ہے ٹوائلز یہ ہے ٹوائلز 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 یہ ہے میرے پاس تین کلر میں ریڈ میں ہیں وائٹ میں ہیں اور گریڈ میں ہیں یہ ہے چلو جی تاہر ہے آپ کا ٹٹلیلی پاسٹا آج کا رسپی آپ کے ساتھ شیئر میں ہوں شیف سجا تیدر نگری دعاوں میں یاد رکھنا ہمارا پاسٹا رسپی ہے جو آپ لوگ بنا لینا وازمی چیک کرنا ٹیسٹ کر کے ہمیں اپنا کمنٹس میں بتاؤ کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا رسپی مزہ آیا ٹیسٹ کیسا تھا اس کا پرزنٹیشن کیسا تھا اس میں ہے میرے پاس ہی پرزنٹیشن میں میں تھوڑا بہت گارنش کروں گا اس کو بلتے ہیں مایکرو گرینز یہ ہے مایکرو گرینز چھوٹے چھوٹے پتے ہیں جو کی اس کے اوپر میں رکھ ہوں گا صحیح ہے یہ ہے مایکرو گرینز شلو جی تیار ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا آج کا رسپی ٹٹولینی پاسٹا پھر سے وہی بات آپ ضرور بنائیے گا یہ رسپی چیک کریے گا ٹیسٹ کریے گا اپنا کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ رسپی یہ ٹیسٹ پاسٹا کا پرزنٹیشن کہ میں آپ کو سب کچھ بتایا کس طرح بنایا سب آپ کے سامنے ہیں یہ لو جی ہے پرزنٹیشن کے ساتھ پاسٹا یہ تیار ہے صحیح ہے یہ پاسٹا تیار ہے میں لائے ہوں سوڈی عرف خوبر سے اور میں اپنا کچھن میں یہ رسپی بنا رہا تھا بنا لیا چلو جی دعو میں یاد رکھیو اور دعو میں یاد رکھنا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ پھر وہی بار میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاسٹا رسپی جو ہے آپ ٹیسٹ لازمی کرے گا اور مجھے اپنا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس کا ٹیسٹ اور اس کا پرزنٹیشن آپ کو کیسے لگا میں ہوں شیف سجا تھی در نگری آپ کے ساتھ آپ کو ب Brian آپ کو معید طاقت آپ کے ساتھ پیدرین هذه کیوقت آپ کو پیدرین آپ کو پوکیدرین آپ کو پیدرین آپ کو پیدر سپاہ